کتاب آخری چٹان ملتا رہے ہوں کہ بخارہ اور سمرقند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں نہ آ جائے مجھے تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے تو تمہارا خیال ہے کہ تم تاتاریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو میرا شروع سے یہ خیال تھا لیکن آپ نے میرا راستہ روکے رکھا جلال تاتاریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال ایک جنون ہے اور میں اس مصیبت میں اپنی رہی صحیح پونجے سے محروم نہیں ہونا چاہتا خدا کے لیے میرا ساتھ دو مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے اس آسمان کے نیچے ایسی جگہ ہیں جہاں ہم آرام سے باقی زندگی گزار سکتے ہیں ہم مصر چلے جائیں گے انلس چلے جائیں گے میں بزدلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کے بجائے بہادروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا وہ قوم جو آپ کے تخت و تاش کے لیے خون بہاتی رہی آج اسے میرے خون اور پر سینے کی ضرورت ہے میں اسے پیٹ نہیں دکھا سکتا لیکن ان پانچ ہزار سپائیوں کے ساتھ تم کیا گرسک ہوگے تاتاری ریت کے ضرور سے بھی زیادہ ہیں ایسے موقعوں پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بینیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں اپنا فرض پورا کروں گا فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن جیتے جی شکست کا اطراف ایک مسلمان کے شاہنشان نہیں مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں ان پانچ ہزار سپاہیوں کو بہادروں کی موت مرنا سے کھا دوں تو ساری قوم جی اٹھے گی آپ مصر جائیے مجھے اس خزانی کی ضرورت نہیں میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اوڑ کر لڑوں گا اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی جلال الدین نے پاک کھیج کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جلال خیرو مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جاؤ یہاں میرا کوئی نہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو جلال الدین نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا چلیے لیکن کہاں موت کے پیچھے آزادی کی تلاش میں نہیں نہیں بیٹا میرا کہاں مانو ہم تاتاریوں سے نہیں لڑ سکتے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام سے زیادہ میرے لئے آپ کا حکم مقدم نہیں ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں خدا حافظ چند دن کے بعد خیوارزم شاہ کو کسی نے تاتاریوں کی آمد کی خبر دی اور وہ اپنے چند رفیقوں کے ہمراہ بہرہ خضر کے ایک جزیرے میں پناہ گزیر ہو گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا تاتاریوں کا سل ہماگیر ترکستان خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ دریا اور قلعے کوئی شینہ تھے شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں چنگیز خان کا ایک بیٹا روس میں موسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرا مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تاخت و تاراج کر رہا تھا لیکن خیوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک ناقابل تسخیر چٹان موجود تھی سیلاب کی تندو تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئیں لیکن اسے متزلزل نہ کر سکے خیوارزم کی خاکستر میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راک کا یہ امبار کسی دن ایک آتش فشہ پہاڑ بن جائے گا یہ آنی چٹان اور یہ نا بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار نہیں ماننا جانتے جو فتح اور شکستے بے نیاز ہو کر لڑتے ہیں توفان میں کوٹتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پرواہ نہیں کرتے جلال الدین نے جابازوں کی ایک مٹھی برجمات کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا اور دوسرے دنگے سنا جاتا کہ وہ تیس یا چالیس کوزدور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکا ہے کبھی اس کے ساتھ پانچ ہزار سپاہی ہوتے کبھی پانچ سو اور کبھی پانچ سے بھی کم لیکن وہ لڑتا رہا وہ بھوکے شیر کی طرح اقاب سے حملہ کرتا اقاب کی طرح ہراول پر جھپڑتا اور تاتاریوں کے دیکھتے دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتا رات کے وقت اس کے سوار تاتاریوں کی چھاؤنیوں پر حملے کرتے اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مشلوں سے سینکڑوں خیموں کو آگ لگا جاتے وہ تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج سے مروب نہ ہوا مفتوہ شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حوصلہ پست نہ کر سکی بخارہ، سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی پیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزیر بچوں، مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کی خبر پاتے ہی دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے تھے لیکن چند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری کسی ایسے مرد مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہو تو غریب اور نادار لوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں بہت کم لوگوں کو یہ علم ہوتا کہ ان کی منزل کہاں ہیں لیکن وہ جا رہے تھے شمال مشرق سے تاتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف دھکیل رہا تھا جن قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوتا ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا تمام کو قتل کر دیا جاتا روزِ ازل سے لے کر اب تک دن کے وقت سورج اور رات کے وقت تاروں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں سے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے پناہ گزیروں کی زیادہ ترتاد مرو کر رخ کر رہی تھی یہ وہ شہر تھا جو چھ سدیاں پیشتر ترکستان کے فاتح آزم قطیوہ بن مسلم بحالی کا مستقر تھا جہاں سلطان سنجر سلجوکی کی قبر موجود تھی جلال عبدین کے سرگرمیوں کے باعث بیشتر پناہ گزیروں کو تاتاریوں کے ہاتھوں بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا چند مہینوں میں مرو میں کئی لاکھ پناہ گزیر جمع ہو چکے تھے اہم فیصلے تاہر کو قید ہوئے دس مہینے گزر چکے تھے ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتہل رہے لیکن آہستہ آہستہ ان کا جو شخرو شھنڈا پڑ گیا مظاہر بند ہو گئے حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز، عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دیئے لیکن سنجیدہ اور باثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پورا من طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا بخارہ، سمرقند، توس، ترمز اور رے کے متعلق علمنا خبر سن کر اہل بغداد نے پھر کروٹ لی اور تاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا پناہ گزیروں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کے روح فرصہ مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی ہر محفل میں خلیفہ اور عمرہ سلطنت کی بے حصی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا تاتاریوں کے ایران میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بیچینی خوف و حراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کھلے بندوں وزیر آزم، خلیفہ اور دوسرے عمرہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے ایک رات شہر کی ہر مسجد کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپا تھے قفلت کی نیند سونے والوں، جاگو ہلاکت اور بربادی کا توفان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے جن لوگوں کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو وہ تاتاریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں کیا اب تک حکومت کی غیر جانتداری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ تاہر من یوسف نے خلیفہ اور چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے اگر تاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھولی عدارت میں مقدمہ چلانے کی جرت کیوں نہیں کرتی اگر خلیفہ کو علاو الدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو وہ چل بسا اب ترکستان، خراسان اور ایران میں تاتاریوں کے ناقابل بیان مظالم کی تلات سن کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا بغداد کے لوگوں تمہارے غدار تمہیں اس دشمن کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں جو کسی پر رحم کرنا نہیں جانتا اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے لئے ایک فیصلہ کرو جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک پیغام سنائے جائے گا جمعہ کے دن مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والا عبد الملک تھا سامین کے محسوس کر رہے تھے کہ تاہر بن یوسف کی روح قید خانے سے نکل کر اس کے وجود میں آ گئی ہے اس کی تقریر کا سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ جن قاضیوں نے تاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کا فتوہ دیا تھا ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی شام کے وقت مشتعل حجوم وزیر آزم کے محل کے دروازے کے سامنے نارے لگا رہا تھا اکابرین سلطنت ایک وسی قمرے میں خلیفہ کی مسنت کے سامنے کرسیوں پر رونہ قفروز تھے نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور عمرہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ایک سپاہی نے مسنت کے پیچھے دروازے کا پردہ ہٹایا اور خلیفہ چار حفشی غلاموں کی ننگی تلواروں کے سائے میں مسنت پر نمودار ہوا نقیب کے اعلان پر عمرہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے خلیفہ کے حکم پر نازم شہر نے اٹھ کر شہر کی تازہ ترین حالات کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی اور اکثر عمرہ نے یکے بعد دیگرے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ تاہر کی گرفتاری کے بعد عوام بے حد مشتعل ہو چکے ہیں شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مقام صرف اس لیے جلائے گیا ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتوہ دیا تھا اور جن علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا مشتعل حجوم ان کے گھروں پر ہر روز پتھر پھیکتا ہے شہر کی مساجد پر گمرہ قسم کے نوجوان قابض ہو رہے ہیں اور سلطنت کے ایک ایک ہدیدار کو برسر عام کوسا جا رہا ہے شہر کے کوتوال نے بتایا کہ عبدالعزیز اور عبدالملک کی کوششوں سے فوج کے کئی سپاہی اور افسر در پردہ ان باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں خلیفہ نے یہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا باغیوں کے سرگرمی کے متعلق تم بہت کچھ سن چکے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے کتنے آدمی گرفتار کیے کوتوال اور نازم شہر اس سوال پر وزیر آزم کی طرف دیکھنے لگے وزیر آزم نے اٹھ کر کہا امیر المومنین کی اجازت سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں خلیفہ نے اس بات میں سر ہلایا تو وزیر آزم بولا لوگ اس بات سے زیادہ بدزنوئے ہیں کہ ہم نے تاہر پر مقدمہ چلائے بغر اسے قید میں ڈال دیا ہے اس نے اپنی تقریر میں حکومت پر سخت الزامات لگائے تھے اگر اسے عدالت میں لائے جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی الزام کا ثبوت نہیں دے سکے گا اور رائے عامہ جو آج ہمارے خلاف ہے کل اس سے کہیں زیادہ اس کے خلاف ہو جائے گی ہم اگر آج اندھدن گرفتاریاں شروع کر دیں تو بغداد کے قید خانے بھر جائیں گے لیکن باغیوں کی تعداد میں کمی نہ ہوگی اس کے علاوہ ترکستان کے مفتوحہ علاقوں پر اور حکومت کھلی عدالت میں اپنی نیکنیتی کا ثبوت دینے کے بجائے لوگوں پر سختی کر کے ان کی آواز دبانا چاہتی ہے تو وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت واقعی مجرم ہے تاہر نومبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو نوکر یہاں سے روانہ ہوئے تھے ان کے منڈے و سروں پر سابق وزیر خارجہ اور حضرت امیر المومنین مجزلہ تعالیٰ کے دستخطوں سے ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جن میں تاتاریوں کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترقیب دی گئی تھی لیکن ہم آسانی سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک افثانہ ہے وحید الدین اپنی پہلی سازش کے انکشاف کے بعد اچانک روپوش ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پتہ نہیں اور تاہر یہاں سے وحید الدین کے روپوش ہو جانے کے ایک یا ڈیڑھ ماہ کے بعد قرقرم کی طرف روانہ ہوا تھا اس لیے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھی وحید الدین سے کوئی تحریر یا ہدایت لے کر گئے تھے اس کے علاوہ اس کے بیان کے مطابق وہ تینوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور ان کے سر خوارزم شاہ کے پاس بھیجے گئے تھے اس لیے وہ اس تحریر کے مطالق بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا مجھے یقین ہے کہ قاضی کے سامنے اسے لائے جائے تو بغداد کا احمق ترین آدمی بھی اسے جھوٹا خیال کرے گا اس کے برعکس اس پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں رکھنے یا کوئی اور سزا دینے سے بغداد کے لوگوں کی بیچینی بڑھتی چلی جائے گی عمرہ سلطنت کی اکثریت نے وزیر آزم کی تجویز کی حمایت کی خلیفہ نے ملحب بن دعوت کی طرف دیکھا اور اس نے اٹھ کر نہائیت فسیح انداز میں تقریر کرنا شروع کر دی ہم تاہر کوئی ایک معمولی عقل کا آدمی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ بغداد کی فضا مقدر کرنے کے لیے حکومت خوارزن کی ہدایت پر عمل کر رہا ہے اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور تھے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آیا ہوگا وہ نوکر جو اس کے ساتھ گئے تھے نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے ممکن ہے کہ دولت کے لالش کی وجہ سے وہ اس کے مقاصد کا آلائکار بننے کے لیے تیار ہو گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زندہ ہوں اور تاہر نے انہیں بغداد کے کسی گوشے میں چھپا رکھا ہو اور ان کی موت کا قصہ اسی لیے مشہور کیا ہو کہ ہم ان کے جستو جنا کریں آپ صرف اس بھروسے پر اس عدالت میں اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں لیکن اگر اچانک وہ تین آدمی کسی گوشے سے نکل کر عدالت میں آ جائیں تو عوام کو آپ یہ نہیں سمجھا سکیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہی دین محضت سازش کو چھپانے کے لیے روپوش ہو گیا ہو اسی نے ان تینوں آدمیوں کے سروں پر کچھ لکھا ہو اور اسی نے خلیفہ کے جالی دستخط کیے ہو کسی کے لیے سابق وزیر خارجہ کے ہاتھ کی تحریر پہچاننا مشکل نہ ہوگا تاہر نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ قرآ قرم میں ان کے سر مرن کر یہ تحریریں پڑھی گئیں اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بغداد سے تاہر کے ساتھ بھیجنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا وحید الدین ایک عام آدمی نہیں تھا وہ حکومت کا ایک اہم رکون تھا اگر عدالت میں اس کی حاضر ثابت ہو گئی تو عوام ہم سب کو مجرم گردانیں گے اس لیے میں اسے عدالت ملانا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا تاہا میں وزیر آزم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہ سر دست کسی سخت اقدام سے عوام کو مشتہل کرنا خطرے سے خالی نہیں اگر ہم تدبر سے کاملے تو یہ تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں حضرت امیر المومنین اور قابل احترام وزیر آزم مجھے اجازت دیں تو میں تخلیہ میں تجویز پیش کروں گا خلیفہ نے اثر کے وقت وزیر آزم اور ملحب کو حاضر ہونے کا حکم دے کر مجلس پر خاصت کی اثر کے وقت جب وزیر آزم خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو شہر کا نازم اور ملحب باہر نکل رہے تھے وزیر آزم کے استصفار پر ملحب نے بتایا کہ مجھے خلیفہ نے وقت سے پہلے ہی بلالیا تھا اور میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں خلیفہ میرے ساتھ متفق ہیں اور اب میں آپ کی طرف آ رہا تھا میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ تاہر کو قید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے تاتاریوں کی افواج مروں پر حملہ کر چکی ہیں وہ اور اس کے تمام سر پھرے ساتھی موقع ملتے ہی اس طرف بھاگ جائیں گے اس کے بعد لوگ خود بخود تھنڈے ہو جائیں گے اس کی گریفتاری کے فوراں بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ اگر اسے گریفتار نہ کیا جاتا تو وہ ایک یا دو دن کے اندر بغداد چھوڑنے والا تھا اب ہم اسے رہائی کا موقع دیتے ہی شہر میں منا دی کرا دیں گے کہ اسے پکڑنے والے کو ایک بہت بڑی رقم انام میں دی جائے گی اور اس کے چلے جانے کے ایک یا دو دن بعد ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ خیوارزم شاہ کی امہ پر بغداد نے فتنہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھا وزیر آزم نے کہا آپ نے ہمیں یہ راستہ بتا کر ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے میں ابھی دروغہ کو حکم دیتا ہوں کہ اسے وہ قید خانے سے بھگا دے ملہب نے کہا یہ کام میرے سپورٹ کر دیجئے میں کل نازم شہر کے ساتھ خود دروغہ کے پاس جاؤں گا اور اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا ہے وزیر آزم نے کہا آپ نے مجھے بہت بڑی ذہنی کوف سے نجات دلائی میں آپ کا شکر گزار ہوں یہ تو میرا فرض تھا ملہب نے جواب دیا لوگ بہت زیادہ مشتعل ہو رہے ہیں میرے خیلموں سے جلدی قید خانے سے نکال دینا چاہیے آپ مطمئن رہیے وہ کل تک آزاد ہو جائے گا صفیہ دریہ کے کنارے بالائی منزل کی چھت پر کھڑی تھی شام ہونے کو تھی مغربی افق پر آفتاب کو اپنی آغوش میں لینے والے بادلوں کا رنگ سرخ ہو رہا تھا پرندے آسمان کی مشل کو روحوش ہوتے دیکھ کر اپنے اپنے حوصلوں میں پنہ لے رہے تھے فضا کے دھند لگے کے ساتھ چاند کا زردی مائل چہرہ روشن ہونے لگا ستارے آسمان کے آنچل سے جھاکنے لگے اور مغموم کائنات مسکرہ اٹھی فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی دن بھر کے تھکے ہوئے ماہی گیر اپنی اپنی کشتیاں دوسرے کنارے پر لگا رہے تھے پانی کی سطح سے کبھی کبھی کوئی بے قرار مشلی ایک دو بالشت اچھلتی پھر روحوش ہو جاتی صفیہ نیچے اترنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اس نے مڑ کر دیکھا اور بے پروائی سے مو پھیڑ لیا یہ قاسم تھا صفیہ سردی لگ جائے گی چلو نیچے صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر پھر دریہ کی طرف دیکھنے لگی صفیہ خدا کے لئے بولو مجھے جی بھر کے کوسو میرے لئے تمہاری کی خاموشی ناقابل برداشت ہے اگر مجھے معلوم ہو کہ اس دریہ کا رخ بدل دینے سے تمہاری کھوئی مسکرہات میں واپس لاسکتا ہوں تو خدا کی قسم میں اس کے لئے بھی تیار ہوں تم جھوٹے ہو تم مکار ہو خدا کے لئے مجھے پریشان نہ کرو بس میں یہی سننے آیا تھا قاسم نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی صفیہ نے اور زیادہ تلخو کر کہا تم ظالم ہو تم کمینے ہو تم قوم کے غددار ہو جاؤ بڑھنا میں شد سے سلانگ لگا دوں گی قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا صفیہ تمہیں مجھ سے واقعی اتنی نفرت ہے ہم میں تو تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی یہ سب کچھ تاہر کی وجہ سے ہے وہ بے وقوف بددو میں تمہیں ہمیشہ ناقابل نفرت سمجھتی تھی قاسم تم جھوٹ کہتی ہو تم نے آج جو کچھ اببہ امی اور سکینہ سے کہا میں سن چکا ہوں مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ تم اس جہل سے محبت کرتی ہو لیکن تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا تم میرے پاؤں پر سرکنے پر مجبور ہو جاؤ گی صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا میں مر جانا بہتر سمجھوں گی اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں میں نے جو کچھ چچا چچی اور سکینہ سے کہا تمام دنیا کے سامنے کہوں گے تم زیادہ سے زیادہ اسے موت کی سزا دے سکتے ہو لیکن مجھے اس محل سے زیادہ اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی تم مجھ سے سب کچھ چھن سکتے ہو لیکن اس کی محبت نہیں چھن سکتے تمہیں اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسے قبر کی مٹی بھی نصید نہیں ہوگی مجھے اس کی پروا نہیں میں اسے ہر جگہ دیکھ سکوں گی دریائے کی لہروں میں چاند کی روشنی میں ستاروں کی جگمگہ ہٹ میں وہ ہر وقت میرے پاس ہوگا میں پھولوں میں اس کی مسکرات دیکھوں گی ہواوں کی سرسرات میں اس کی آواز سنوں گی تم اسے مجھ سے چھن سکتے ہو جدہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کو اس بات کی پروا نہیں کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے تمہیں اس کی زندگی کے بلند مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں تم ان بلند مقاصد کے مطالق کیا جانتے ہو ایک گندی نالی میں پلنے والا کیڑا آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے عقاب کی خیالات کیسے سمجھ سکتا ہے تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے عقاب کے پر صرف تمہاری وجہ سے کارٹ ڈالے جائیں اگر تم یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لئے زندہ رہے تو تم اسے موت کے موہ سے بچا سکتی ہو لیکن تمہیں ایک چھوٹی سے قربانی دینا پڑے گی میں اس کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں لیکن اچھی طرح سوچ لو تمہیں صرف اس کی ذات سے محبت ہے اس کے مقاصد کے لئے قربانی دینا تمہارے لئے آسان نہ ہوگا تمہیں اپنی محبت قربان کرنا پڑے گی بتاؤ تم اس کے لئے تیار ہو بولو خاموش کیوں ہو گئی لیکن تمہارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سکتا ہے میں اسے قید خانے سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں وہ ترکستان یا کسی اور ملک میں جا کر اپنے بلند مقاصد کے لئے زندہ رہ سکتا ہے صفیہ نے قدر نرم ہو کر سوال کیا اور اس کے عوض مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہو تم یہی کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے صفیہ کے کانوں میں تاہر کی یہ الفاظ کونج رہے تھے آپ ایک آلی شہر محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھپتہ محسوس کرتی ہیں لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں ایسی بہنیں جنہیں اس آسمان کی ریچے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی اس وقت میری توجہ کی حق دار ہیں اسلام کی وہ بدنصیب بیٹیاں اپنی عراق، عرب اور مصر کے پورا مند شہروں میں رہنے والی بہنوں سے پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی شہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو دریہ میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح جس کے ہاتھ میں کنارے پر اگی ہوئی گھانس کے چند تنگ کے آ گئے ہو صفیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا میں، میں وعدہ کرتی ہوں لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا اسے قیت سے چھڑوانا تمہارے بس میں نہیں قاسم نے پر امید ہو کر کہا تم اتمنان رکھو وہ بہت جلد آزاد ہو جائے گا قاسم میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلہ گھونٹ ڈالو دنیا میں میرا ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہے لیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسانوں کی موت ہو تم انقریب سنو گی کہ وہ خوارزم پہت چکا ہے چلو نیچے چلے صفیہ اس کے ساتھ چل دی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ نے کہا تم کہاں گئے ہو گئی تھی کھانا ٹھنڈا ہو گیا وہ جواب دیئے بغیر اپنے وستر پر لیٹ گئی اور تکیہ میں موں چھپا کر ہچکیاں لینے لگی سکینہ نے ان سے اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا صفیہ صفیہ تمہیں کیا ہو گیا بتاؤنا خدا کے لیے بتاؤ جاؤ سکینہ مجھے تنہا رہنے دو شام کے وقت قید خانے کے چار دیواری کے اندر دروغہ کے مکان کے کمرے میں ملحب نازم شہر اور دروغہ بیٹھے ہوئے تھے نازم شہر نے ملحب سے سوال کیا فرض کیجئے اگر آج اس نے کھانا نہ کھایا تو تو کل ضرور کھائے گا دروغہ نے کہا میری نظر میں تو وحید الدین بھی کم خطرناک نہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی وقت ہماری گردن پر تلوار ثابت نہ ہو اس لیے بہتر ہوگا کہ اسے بھی قید خانے کی زندگی سے آزاد کیا جائے ملحب نے جواب دیا اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا ایک سباہی نے اندر آ کر اطلاع دی کہ قاسم آپ سے ملنا چاہتا ہے قاسم ملاؤ اسے ملحب نے حیران ہو کر سوال کیا قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہ وہ اسے دیر سے ڈھونڈ رہا ہے تمہیں یہاں میرے آنے کی خبر کس نے دی مجھے آپ کے قیامگاہ سے پتا چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ گئے ہیں ناظم کے گھر سے اس جگہ کا پتا ملا میں آپ سے تنہائی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ملحب نے ناظم اور دروغہ کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے قاسم کرسی پر بیٹھ گیا ملحب نے سوال کیا آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں کہیے خیریت تو ہے نا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پوچھئے مجھے اببا جان سے معلوم ہوا ہے کیا آپ تحر کو فران ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں یہ درست ہے لیکن یہ بات آپ کسی کو نہ بتائیے میں بحثیت ایک دوست کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ واقعی درست ہے یہ بالکل درست ہے لیکن اگر آپ کو یہ بات پسند نہ ہو تو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ تبدیل نہ کریں ملحب نے مسکراتے میں سوال کیا کیوں آپ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہیں میرے پاس بوجھ محسوس کرنے والا ضمیر ہی نہیں میں ایسے ضمیر کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ ایسے خطرناک آدمی کو آزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں وہ آزاد ہو کر بھی میرا اور آپ کو دشمنی رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے آپ مت گھب رہیے اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آزاد ہو تو میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کا موقع دوں گا قاسم نے کچھ سوچ کر کہا میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا اگر میں اپنے دوست کے لئے کچھ کر سکوں تو مجھے راحت ہوگی میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ میری صفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے طاہر کو ہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا اسے طاہر کے ساتھ صرف اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے اب وہ مجھ سے بدزن ہو چکی ہے اگر آپ میری مدد کریں تو ہم اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ طاہر کو آزاد کرانے میں میری کوششوں کو بھی دخل تھا اور آپ نے میری دوستی کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی شاید اسے میرے کہنے پر یقین آ جائے اتنی اسی بات میں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے کسی بڑے کام کے لیے کہیں گے کل صبح میرا پہلا کام یہی ہوگا لیکن بہتر یہی ہوگا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کے وجہ آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر باتیں کروں جہاں سے وہ سن سکے قاسم میں جواب دیا اس کا انتظام ہو جائے گا اس پر صرف یہ ظاہر ہونا ہی کافی ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں وہ یقیناً سننے کے لیے آئے گی مولیب نے ہستے وے کہا آئندہ سیاسی زندگی میں آپ کے لیے ایسی ہوشیار بھی بڑی معاون ثابت ہوگی میں آپ کے سر پر سپے سالار کی دستار رکھ رہا ہوں شکریہ اور آپ کے مطالق میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ والد صاحب کے بعد بغداد کی وزارت عظمہ کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا لیکن مجھے آپ کے مطالق خدشہ ہے کہ آپ بیق وقت دونوں عودے سمالنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے مطالق مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ خلیفہ کا تاج چھیننے سے بھی دریغ نہیں کریں گے مولیب نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا لیکن تم جانتے ہو کہ میں خلیفہ کا وفادار ہوں میں تو مزاق کر رہا تھا اچھا میں جاتا ہوں آپ صبح آنے کا وعدہ یاد رکھیے گا ضرور آؤں گا میں قدرت کا ہاتھ تاہر مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا کہ پہرے دار آئے اور اس کی کوٹری کے اندر کھانا رکھ کر چلے گئے گزشتہ دو دن سے اس کی طبیعت ناساس تھی اس لیے دعا سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نہیں دی تھوڑی دیر کوٹری میں ٹہلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور کوٹری کے دوسرے حصے میں جا کر وحید الدین کو آواز دی آج آپ نہیں آئیں گے میں ابھی آتا ہوں تاہر کچھ دیر اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا پھر عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا وحید الدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا تمہاری طبیعت اب کیسی ہے تاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آ کر کہا تم نماز پڑھ رہے ہو وہ تھوڑی دیر اس کے قریب بیٹھا رہا پھر اچانک بولا تمہارے کمرے سے پنیر کی بو آ رہی ہے تاہر سنت کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور زور سے سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں حیران ہوں کہ مجھ آج پنیر کی بو آ رہی ہے تاہر نے جواب دیا میری قوت شاہمہ تو کام نہیں کرتی دروازے کے سامنے میرا کھانا پڑا ہے اگر اس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں وحید الدین نے دوبارہ زور سے سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا گوشت بھی ہے میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھ ان کمبختوں نے صرف دو عیدوں پر گوشت بھیجا ہے پنیر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا میری بات پر یقین کرو پہرداروں میں تمہارا کوئی نہ کوئی عقیدت مند ضرور موجود ہے میں گوشتا پنیر کا خواہش مند نہیں لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اوف تم نماز پڑھ رہے ہو تاہر نے فرض نماز پوری کی اور کہا وہ کھانا آپ کیوں نہیں اٹھا لیتے اگر اس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا لیکن اگر صرف سوکھی روٹی ہے تو وہ ساری آپ کو کھانی پڑے گی خدا کی قسم میری قوت شامہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی یہ کہہ کر وہ اٹھا اور برتن اٹھا کر تاہر کے قریب آب اٹھا خدا تمہارے عقیدت مند کو جزائے خیر دے گوشت بھی ہے اور پنیر بھی ارے روٹی بھی روغنی ہے میرے انتظار نہ کیجئے میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا بے شک تم اتمنان سے پڑھو کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے میں پنیر سے شروع کرتا ہوں لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا وہ نوالہ چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے خدا کی قسم اگر میں رہا ہو کر وزیراعظم بن جاؤں نا تو بغداد کے تمام فیاض آدمیوں کو قید خانے کے سپاہی بھرتی کر لوں اور یہ حکم دوں کہ بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوش اور پنیر کھانے کو دیا جائے نہیں نہیں بلکہ دودھ شہد اور پھل بھی میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لیے وقت کر دوں گا تاہر نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وحید الدین کے جبروں کی آواز اسے بہت ناغوار محسوس ہو رہی تھی اچانک یہ چپا چپ کی آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد تاہر کا ساتھی چلایا تاہر تاہر اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا زہر زہر تاہر نے دہشت زدہ سہو کر اس کی طرف دیکھا وہ زمین پر بسمل سہو کا تڑپ رہا تھا میرے دوست خدا حافظ